ہیے ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ کریانس فلوگ میں آپ کا سواگت ہے اور یہاں آفٹرنون ہو چکی ہے اور میں اب ارہر کا دال بنا رہی ہوں جو کی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کریانس بھی دیکھیں یہاں پہ جگ چکا ہے میں نے اس کو ماللز کر کے نہ سلا دیا تھا اور یہ جگ چکا ہے پلیز آپ میں لازلک بلوگ ضرور دیکھیں اس میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایمپورٹنٹ میسج ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ارہر دال ہے اس کو میں نے واش نہیں کیا ہے اس کو میں ہلکا سا سوٹے کروں گی یعنی ہلکا سا اس کو فرائی کر لوں گی ارہر دال کو ہلکا سا فرائی کر کے بنائی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ فرائی ہو چکا تھا تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا حلدی ڈال دیا نمک ڈال دیا اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اس کے اندرنا یہ سامبر مسالہ بھی ڈالا جو کی ٹیسٹ میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ارہر دال میں سو پلیز آپ ضرور ٹرائی کریں سو ادھر ہمارا ارہر دال ہو چکا ہے اور ادھر کریانش کا دودھ بھی میں نے گرم کر دیا تھا اور یہ دیکھئے میں ریڈی ہو چکے میں کیسے لگ رہی ہوں آپ لوگ ضرور بتائیے گا سو فائنلی اب ارہر دال کو ہم لوگ مکس کر لیں گے مکس کرنے سے ہوتا ہے نا کہ دال بلکل ایکول ہوتا ہے نہیں مکس کریں گے نا تو دال الگ اور پانی الگ ہوتا ہے جو کی اچھا نہیں لگتا ہے سو اب دیکھ سکتے ہیں میں دال کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں مجھے صرف میرا جو فیوریٹ ڈال ہیں وہ ارہر ڈال ہے جو کی مجھے بہت جارہ پسند ہے اور کس کس کو ارہر ڈال پسند ہے پلیز آپ لوگ نیچے مجھے کامیٹ ضرور کی تھی گا سو اب میں ادھر ترکہ ماروں گی ڈال میں سو ادھر میں نے پین کو چرہ دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سرسو تیل اب پیچھے نا کریانش بھی تھا میرے سو سرسو تیل ہم تھوڑا سا ہی ڈالیں گے کیونکہ ان کو ترکہ مارنا ہے اور میں فریز سے نکالنے کے ہی میں کری پتہ اور میرچ جو کی کری پتہ کا ترکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اب کسی چیز میں بھی یوز کرنے کری پتہ بہت زیادہ پیسٹ اتنا زیادہ انہائنس ہو جاتا ہے اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کچھ کہنے کا نہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کری پتہ ابھی تک چل رہا جو کہ میں نے کافی دن سے سٹور کر کے رکھایا ہے ادھر میں نے ہری مرش کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر تھوڑا سا کری پتہ ڈالوں گی یہ دیکھیں کری پتہ میرا ابھی تک کتنا فریش ہے ایسا لگ رہا ہے نا کہ ابھی جس میں نے اس کو توڑ کر رہا ہے ادھر میں نے کری پتہ کو ڈال دیا اور اب ہم اس کے اندر ہول جیرہ کو ڈالیں گے تو آپ نے ضرور بتائیے کہ آپ کے ہاں ترکہ کس چیز کا لگایا جاتا ہے ڈال میں ہمارے سائٹ تو اسی طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ جیرہ میں نے ڈال دیا اب ان سب کو میں تھوڑا سا مکس کر دوں گی اور یہ جب ہو جائے گا تو ہم سارا ڈال اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ڈال کا ٹیسٹ اتنا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ہم آپ کو بتانے سکتے ہیں سو فائنلی اب یہ ڈال ہو چکا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں پین میں یہ دیکھیں میں ڈال دی اور بلکل دیان سے ڈالی گا کیونکہ ڈال ڈالتے ہیں انہا ڈال بلکل ایسے اُبلنے لگتا ہے سو ادھر میں نے چاول بھی لگا دیا ہے انڈیکشن پہ اور میں اس کے اندر تین ویسل دوں گی اور ادھر آپ دے سکتے ہیں میرا ڈال کا تڑکہ ریڈی ہے اور ادھر میرا سبجی بھی ریڈی ہے جو کہ میں نے مکس بنایا تھا گاچر بھو بھی اور ادھر میں دیکھی کاؤنٹر کو ہمیشہ صاف کر دیتی ہوں اپنا ایسے کھانا بناتے بناتے بھی کاؤنٹر صاف کر سکتی نہیں تو بعد میں انا کافی زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کلین کرنے میں ہمیں عدیقت ہوتی ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ادھر کاؤنٹر کو کلین کر رہی ہوں اور ادھر کریانش بھی اپنے واکر میں کھیل رہا ہے اور ادھر میں اپنا کام بھی کر رہی ہوں میں اسی طریقے سے اپنا سارا کام کرتی ہوں سو اب میں کریانش کا دودھ جو ہے وہ گلاس میں چھان لے رہی ہوں کیونکہ چھالی آنے سے وہ پیتا نہیں ہے اور بوٹل کے اندر پھر چھالی فنس جاتا ہے جو کہ بہت پرابلم کرتا ہے سو آپ ادھر دیکھیں میں نے دودھ کو اچھے سے چھان لیا ہے اور میں اس کا جو چھالی ہے اس کو میں ویسٹ نہیں کرتی ہوں اس کو ہمیں سٹوڑ کر کے گھی بناتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کتنے سارے چھالی ابھی اکٹھا کی ہیں اور میں نے گھی بھی بنایا ہے جو کہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گے سو میں ادھر فریسر نکالنے گئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک کٹوری چھالی اکٹھا ہو چکا ہے اور یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور جو بھی اس پتیلے میں چھالی لگا ہوا ہے وہ بھی میں نکال کر کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں سو اس کو میں واش کرنے کے لئے ڈال دوں گا اس کے اندر میں پرانے بھر دوں گی نہیں تو پھر واش کرنے میں بہت چیز عدیقت ہوتا ہے اور ادھر آپ دیکھیں کریانش کو وہ کتنے مجھے سے کھیل رہا ہے کیونکہ میں نے اس کا پیٹ پڑا فل کر دیا ہے کبھی بچوں کو اس طریقے سے آپ کام کریں جب وہ بھوکھا نہ رہے اس کا پیٹ فل کریں گے نا تو وہ اچھے سے کھیلے گا بھی اور آپ ایزلی کام بھی کر سکتے ہیں سو فائنلی میرا کام ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں کاؤنٹر کو کھلین کر رہی ہوں پھر سے کیونکہ یہ میری عادت ہے کہ کچھ بھی پانی بھی گر جاتا ہے تو میں اس طریقے سے کھلین کرتی ہوں سو ادھر میرا جو کھانا ہے لنچ جو ہے میرا وہ ہو چکا ہے اب میں بس کریانش کے پاپا کا ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ وہ آفیس گئے ہیں اور یہ دیکھیں کریانش کو کریانش بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں ماما کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو دیکھاتے ہوں کریانش کو یہ دیکھیں کریانش کیسا لگ رہا ہے آپ ضرور بتائیے گا اور ادھر ان کے پاپا آ گئے ہیں سو ادھر میں نے گیٹ کو کھولانا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا وہ جس بگل والے گھر میں گئے تھے کیونکہ وہ نہ بھی کھالی ہو چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے گئے تھے کہ وہ والا روم کیسا ہے ہم جس میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں چاروں طرف سے گیلری ہے سو یہ دیکھیں ادھر آ چکے ہیں اور انہوں نے ساتھ میں یہ کچھوڑی بھی لائے تھا جو بہت زیادہ گرم تھا ہم نے کھا چکے ہیں اب شام ہو چکی ہے تو میں ادھر سانش کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں کریانش کو کریانش بھی میرے ساتھ اس طرح سے آ جاتا ہے جب بھی میں شام کو دکھاتی ہوں تو میں ادھر کپڑا بھی نکال لی تھی کیونکہ بارش آنے والی تھی اور یہ دیکھیں ویدر کتنا اچھا ہو رکھا ہے بلکل بارش آنے والی تھی اور بلکل بارش ہو ہی رہی تھی بہت زیادہ تیج ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں آپ کریانش کو کریانش میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہے یہ ٹرائک سائیکل میں بیٹھنا چاہتا ہے لیکن مجھے اس میں تھوڑا سا انسیف لگ رہا ہے اس کو بٹھانا کیسے تو اس کو بٹھانے سے گرتا نہیں ہے بہت تھوڑا سا مجھے ویڈر لگ رہا ہے اور میں نے اس کو فائنلی بٹھا دیا کیونکہ بہت زیادہ جد کر رہا تھا بتائیے گا آپ ضرور کہ آپ کو یہ ٹرائک سائیکل کیسا لگا اور یہ میری بہن نے کریانش کو راکھی پر گفٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر گھنٹی بھی ہے جو کہ کریانسوں سے کھیل رہا ہے اور پیچھے ب آٹل بھی یہ زیپر ہے اگر یہ کہیں پارک وارک میں جاتا ہے تو اس کے لئے اچھا ہے یہ بہت مجھے اٹھا رہا تھا کس کو کچھ نیا چیز مل گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کریانش کو کس طریقے سے کھیل رہا ہے اس کو دیکھیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سو ادھر میں کریانس کو سوڑا چکی ہوں یہ دیکھیں کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے نس ہوتے ہوئے اور یہ کس طریقے سے سویا آپ دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ ٹھنڈ ہو چکی تھی کیونکہ بارش تھا اس لئے میں نے سو ادھر موسم کافی جیدہ ٹھنڈا تھا تو میں نے کریانس کو فل کپڑے پہنا دیئے تھے اور یہ دیکھیں کریانس بلکل مستے میں سو رہا ہے اور اس کا میں نے دودھ بھی پیلا تھا ادھر میرا ڈینر بھی پیپیرڈ ہو چکا ہے یہ دے سکتے ہیں میری روٹی بھی بن چکی ہے اور میں نے ادھر کریانس کا دودھ بھی گرم کر لیا تھا چونکہ اس کو رات میں نہ پینا ہوتا ہے اس لئے میں سب کچھ کر کے رکھ دیتی ہوں اور فائنلی ادھر میں نے اپنے گھر میں تیرنگل کو لہرا دیا ہے سو پلیز آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں اسی طریقے سے فلیگ ہوسٹ کریں چونکہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے اور میں نے یہ سوٹ بھی کیا تھا اور میں نے یہ شورٹ ویڈیو میں بھی لگایا سو آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آ رہا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ معاصم بھی اتنا پیارہ ہو رکھا تھا اس لئے مجھے بہت اچھا لگا اور میں فلیگ کے ساتھ خریانش کی فوٹوز لینے والی ہوں جو جلدی میرے نیکس بلوگ میں آنے والا ہے سو پلیز میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس طریقے سے تیرنگ میں کو لائنا ہے سو تھنپی سو مچ وچنگ مائی ولوگز ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کیلئے بائی گوڈ نائی